موضوع الدرس فی فزیرت جہاد فی سبیر اللہ سورة الصف تصریر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین السیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض و هو العزیز الحکیم یا ایہا الَّذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الَّذین يقاتلون فی سبیلیه سفا کانہم کانہم بنيان مرسوس قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادا من نفع بعلومه وعلومكم فی الدارين آمین ادا ان قال واتجوا ایزا من السنة بما صبت في السحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا بعد اخلف واذا هدث كذب واذا اؤت من خان وفی الہديث الاخر فی السحیح اربع من کن فيه كان منافقا خالسا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعا فذكر منهن اخلاف الوعد وقد استقصینا الکلام علی حاضین الحدیثین فی اول شرح البخاری وللہ الحمد والمنا اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے احادیث مبارکہ سے بھی استدلال پکڑا ہے جیسے اللہ کے قرآن میں ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہو کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو تو صحیح ہیں ان کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہیں ان کی نشانیاں جو ہیں وہ تین ہیں تو جس میں ایک خسلت ہو گویا اتنا نفاق ہے جس میں دو پائی جائیں تو اس سے زیادہ منافق ہے اور جس میں سب پائی جائیں تو گویا وہ پکا منافق ہے لیکن اس منافق کے بارے میں بھی سمجھیں کہ منافق دو قسم ہوتا ہے ایک منافق ہے اعتقادی وہ تو پکے کافر ہیں بلکہ کافروں سے بھی زیادہ مستحق عذاب منافق اعتقادی کا کیا معنی ہے کہ ظاہراً وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر کفر ہے مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں دیکھیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن جب الہیدہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو دکھا دے ہیں اِذَا لَكُلَّذِينَ آبَنُوا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آبَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِ حِبِّ اور جب آپ نے کافروں کے بعد واپس آتے ہیں کہتے ہیں اِنَّاکُ الْنَا مُسْتَالَ آپ دوستوں پستہ دا کر رہے ہیں یہ ہے منافق اعتقادی یہ تو کٹا کافر ہے بلکہ یہ کافروں کی بدترین قسم ہے اس کو سب سے زیادہ عذاب ہو اِنَّا الْمُنَا فِي تَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّوْدِ یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں یہی وہ منافق ہیں جس کے بارے میں قرآن میں سورة المنافقون ہے پوری اِذَا جَاءَكَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَقَادِبُونَ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے بارے منافق لوگ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا ہم تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں لیکن ہم بھی گواہی دیتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ ظاہر میں ایمان ہے لیکن اندر جو ہے وہ کفر اسی طرح قرآن مِنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْآرَابِ مُنَا فِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا وَلَمْ نِفَاقِ لَا تَعْلَبُهُمْ نَحْنُ نَعْلَبُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُوَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ تو وہ ہے منافق اعتقادی یاد رکھو سمجھ لو یعنی عقیدے میں منافق ہے کہ ظاہر اسلام اندر پر ایک ہوتا ہے منافق عملی یعنی وہ عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمال ایسی ہیں جیسے منافقوں کے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے وہ کافر نہیں ہے گناہگار ہیں منافقوں والے نعوذ باللہ اس نے عمال اپنا لیے ہیں اور اس میں خسائل نفاق آ گئے ہیں لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہیں اور وہ نشانیاں کیا ہیں منافق کی میرے آقا نے رحمت دعا علم نے فرمایا کہ پہلی نشانی تو منافق کی یہ ہے کہ اذا حددہ سا قدبہ جب بات کرے جوٹھی کریں اور دوسری علامت آپ نے فرمایا اس کی یہ ہے کہ اذا وعدہ اخلافہ جب وعدہ کریں پورا نہ کریں یہ دو نشانی ہیں تیسری نشانی آپ نے فرمایا اذا اوتومنا خانا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کریں یاد رکھیں یہ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی کہ پھر پیسے رکھیں فرما تو میں نہیں امانت المجالس بالامانات مجالس میں جو بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک امانت ہے ہاں اگر دین کی تبلیغ ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آدمی کسی کے گھر میں بیٹھتا ہے مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی کوئی باتیں ہوتی ہیں یہ نہیں کوئی بیر لوگوں کو سناتا پھر یہ بھی امانت تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے یہ تین علامتیں ایک حدیث مبارک میں چوتھی علامت بھی حضور پاک نبیان فرمائی ہے فرمایا اذا خوا ساما فاجارہ کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے تو یہ بھی منافق کی علامت ہے چونکہ مومن بندہ جو ہوتا ہے المومن لا يكون فاہشا ولا متفعشا ولا بذی مومن کبھی فوش نہیں بکتا ہے مومن کبھی گری ہوئی بات زبان سے نہیں نکالتا ہے مومن کو تو اللہ نے ایک عظمت دی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہوتی ہیں عملی منافق اب یہ ہے کہ ہمیں بڑے تھندے دل سے سوچنا چاہیے اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھاکے کہ جو حضور نے نشانیاں بتائی ہیں کیا وہ ہمارے اندر ہیں تو نہیں کہ اراہت دسا خضبہ جب بات کرے جوٹ ہی بات کرے آج آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات لے لیں دسائل لے لیں ایک سے ایک جوٹ ایسا جوٹ بولا جاتا ہے ٹک نکل طور پر کے بندہ سمجھی نہیں سکتا اور ہماری بدقسم کی یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جوٹا ہے اتنا بڑا سیاست دا سچ کہنے والا تو چار دن بھی نہ چل سکے حالات ایسے ہو گئے ہیں یعنی معاشرہ ایسا ہمارا بگڑ گیا ہے کہ اب اگر ایک آدمی سچ بولنے والا ہو وہ بچارہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا ایک محکمے میں آدمی ہے جو رشوت نہیں کھاتا اس کی زندگی کو دارنا مشکل ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ قربت ہے ایک بندہ جو بچارہ نیک ہو اس کی نیکی کو کون چلنے اب پھر یہ کرتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہے جو رشوت نہیں کھاتا ہے جو صحیح کام کرتا ہے اس کو پھر ایسا یہ عذاب دیں گے کہ روز تو بادلہ آج یہ در ہے کل ادھا رہے پر زندہ رہے پر زندہ رہے پر زندہ رہے پر اس کو جینے نہیں دیں گے چھوٹی مانگے گا نہیں دیں گے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی فوراً محکمانہ انفری ہو جائے گی اور جو راشی ہیں جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے آپس میں باقیدہ حصے بغرے معین ہیں کہ فکر مگر تمہارے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کوئی ڈیل ہوگی تمہارا حصہ تمہیں گھر میں پہنچ جائے گا یعنی آپ حیران میرا ایک دوست تھا وہ بہت بڑا کنٹرکٹر ہے یہ جو حکومت کے ٹھیکے بھیکے لیتے ہیں کبھی سڑکوں کا کبھی پلوں کا کبھی کوئی 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 میں نے اس سے پوچھا ہے انہوں نے کہا یا تمہیں کیا فیدہ ہوتا ہے وہ اس نے کہا مگی صاحب فیدہ تو ہمیں ہوتا ہے فیدہ نہ ہو تو ہم کیوں کام کریں فیدہ ہمیں ہوتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ روپیہ ہے سڑک کے لیے سڑک پہ پچیز ہزار بھی نہیں لگتا اور نے کہا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس پچیز ہزار میں لاکھ والا کام کر کے دکھاؤ آپ صاحب باتیں کیسے دکھائیں گے کیونکہ جب ہمارا ٹھیک آپرو ہوگا دس پرسنٹ وہ لے لیں گے جب ہمیں چیک لیں گے پانچ پرسنٹ وہ لے لیں گے جب پاس کرنے والی پارٹی آئے گی پچیز پرسنٹ وہ لے سکت باوکے پرسنٹ نے کہا جناب پچیز پرسنٹ بھی نہیں لگتا اور خدا کی قدرت ہے ہمارے عامال سیعہ ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے اچھے عمل تھے وہ سب کافروں نے لے لیا اور کافروں کے جتنے گلدے عامال تھے وہ سب ہم نے لے لے اب کافر جو ہے وہ بزنس میں کبھی جھوٹ نہیں بولے جو آپ سے بات کرے گا آپ سے بات کرے گا جو نمونہ دکھائے گا مال اسی طرح ہے جو آپ سے وعدہ کرے گا ابھی تین مہینے کے بعد ڈیلیوری ملے گی کھٹ تین مہینے کے بعد آپ کو ملے گا حتیٰ کہ اگر مثلا انہوں نے ایک کپڑے کا تھان ہے اوپر لکھا ہے تیس گز پہمیش کریں تو وہ ساڑھے تیس تو ہو سکتا ہے سبہ تیس تو ہو سکتا ہے پونے تیس ہی نہیں ہو سکتا مسلمان ملک سے منگائیں اوپر لکھاؤ گا تیس گز جب پہمیش کرو گے انشاءاللہ تو ٹھائیس گز اچھا اب وہ کافر ایسے بدوقت ہیں کہ اگر کسی جگہ معمولی سے کوئی دھاگے میں طول میں یا عرض میں فرق آ گیا ہے اسی جگہ انہوں نے اس کو باقیتہ پنچ کیا ہے انشاءال لگایا ہے کہ بھئی فلا نمبر کا جو گز ہے اس پہ ہمارے کپڑے میں یہ نقص ہے اور اس کے بدلے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں مسلمان کہے گا ایک دفعہ اٹر مل جائے اگلے دفعہ نہ ہم نے لینا ہے نہ ہمیں کسی نے دینا بس یہ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو یہاں ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ آپ نے اگر آئیل سی کھولی ہے تو انشاءاللہ آپ ڈوب گئے اگر کسی مسلمان نے آپ کو نینٹی ڈیز پہ مال بھیجا ہے تو انشاءاللہ وہ ڈوب گیا جب یہ عالم ہو تو کیسے ہم ترقی کریں مسجدوں کے تعمیر میں ہم پیسہ کھائیں مدرسوں کی تعمیر میں ہم پیسہ کھائیں دین کے جو مشروع ہیں ان میں ہم پیسہ کھائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس لیے بہرحال تو اب حضور فرماتی ہیں وہ منافق ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا لیڈر ہے تو پھر کامرانی اور کامیابی کہتے ہوگی ایک دفعہ حضرتِ امیرِ معاویہ نے عوضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے ایک معاہدہ کیا تھا بھی ایک سال ہم جنگ نہیں کریں گے اچھا اب وہ مہینہ ختم ہونا تھا مثال کے طور پر یکم شابان کو تو حضرتِ امیرِ معاویہ کے دل میں خیال آ گیا بھئی ہم نے ایک سال تو جنگ نہیں لڑنی لیکن یکم شابان کو تو ہمارا مہینہ ختم ہو جائے گا اگر ہم تیاری کر کے اپنی فوجیں جو ہیں دشمن کے برڈر کے قریب لے جائیں اور یکم شابان کو مہینہ ختم ہو جائے گا دو کو ہم حملہ کر دیں تو وہ تیار نہیں ہوگا اور پھر ہم نے حملہ معاہدے کے وقت میں نہیں کیا ہم نے اس کے بعد کیا آپ نے تیاری کر دیں شروع کر دیں اور صحابہوں میں سے حضرتِ ابی موسیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراں آگے کہا کہ امیرِ معاویہ آجا غدرن یہ غدر ہے یہ دکھا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اگر تم نے معاہدہ ختم کرنا ہے ان کو اطلاع کرو کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ائندہ نا آپ پابند ہیں نا ہم پابند ہیں آپ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں فَمْبِدُوا اِلَيْهِمْ بِسَوَا برابر برابر بات بتاؤ تو حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے انہیں کھا بھی ٹھیک ہے یعنی حالانکہ ایک ہیلہ تھا ایک بہانہ تھا کہ بھی حملہ تو معاہدے کے بعد کرتے لیکن اگلے تو مطمئن ہوتے بھی ہمارا ایک سال کا معاہدہ ہو سکتا ہے لینی وہ ہو جائے ہو سکتا ہے ہم وہ مدت معاہدہ اور آگے بڑھا دیں تو ان کو دشمنی کا یا جنگ کا خیال تو نہیں ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جانباز صحابہ کو کسی جہاد کے لیے سرایہ میں بھیجتے آپ فرماتے بات سنو اگر کسی بستی کے قریب جاؤ تو صبحوں کو جا کے وہاں لا تغییرو اس وقت تک حملہ نہ کرنا انتظار کرو اگر بستی سے ندائے اللہ اکبر آ جائے تو پھر حملہ نہیں کرنا ہے اس کا مطلب ہے اس بستی میں مسلمان ہیں اگر ہم اچانک حملہ کریں گے وہ تو بیچارے مانے جائیں گے ان کو کیا پتا کون حملہ ہو رہے ہیں آج تو ہم نواد بڑھنے والوں کو معاوزے سے ہیں آج تو ہم مسجدوں میں بھی معاوزے نہیں کرتے نماز پڑھ رہے ہیں گلے اڑا دیا ماں باپ بھی جارے انتظار میں ہیں کہ ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے جناب اللہ شیعہ آگئے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آرہا بھائی یہ کیسا اسلام ہے یہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو رسوہ کیا ہے اسلام تو اتنا سچا دین ہے اتنا صادق دین ہے اتنا حق والا دین ہے کہ جس کے اندر کوئی دوگلہ پن کوئی نفاق کوئی منافقت کوئی جوٹ کوئی ایسی جید کا تصور ہی نہیں کبھی کعبروں سے بھی جوٹ نہیں بولا مسلمانوں نے کہ جوٹ جوٹ ہے کبھی کعبروں کی آہتوں کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس ستا کر لیا تو یہودیوں نے ایک پروگرام بنائے انہوں نے کہا یا المسلمانوں کو ہم شکاست نہیں دے سکتے ایک طریقہ ہے کہ تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو کہو میں میک اپ کر کے سگار کر کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں بجائے ہم یہ شو کریں گے کہ مسلمان لشکر کا استقبال کر رہی ہیں لیکن اگر مسلمانوں کے دل ادھر پڑ گئے نا ان کے حسن کا شکار ہو گئے ان کے جلبوں میں کھو گئے پھر مسلمان ہم سے نہیں جیت سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا چلا آپ نے اپنی فوج کو کہا کہ بلکل اللہ کا حکم ہے کل المومنین ہیں اپنی نظروں کو دبا کے چلنا نیچے رکھا نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا کسی کو کافر کی لڑکی ہے تو کیا ہو گیا لڑکی تو ہے نا آج کل تو میرا بھائی کتابیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے یعنی حیران ہوتے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزر گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے بہرحال میں تو دعا ہی کروں گا اللہ ان کی غلطیہ معاف فرما دے میں نام نہیں لیتا غیبت ہوگی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حنفی جو ہیں اور یہ جتنے حنفی شافیہ ہیں مکلد ہیں ان کا مال کھانا حلال ہے اور ان کی عوضوں کو اٹھا لینا استعمال کرنا جائز ہے انہا لیلہ و انہا علیہ حلالی جب بغض اس مقام پہ آ جائے آہاں میرے بھائی تھندے مل سے سوچے ہیں کہ حضور پاک کا زمانہ تو زمانہ یہ خیر القرون ہے نہ صحابہ ہے تعوید ہیں اس کے بعد کی جتنی صدیہ ہیں ان میں یا بندہ مجتحد ہے یا مکلد ہے تیسری قسم تو ہے نہیں نا دیکھو نا آپ نماز پڑھتے ہیں یا امام ہوگا یا مقتبی ہوگا کچھ تیسری قسم ہے اچھا ایک بادشاہ ہے بادشاہ ہوگا یا ریایہ ہوگا تیسری قسم تو باغی ہوگا اچھا مرد ہوگا یا عورت ہوگا تیسری قسم تو ہیڑا ہوگا اسی طرح آدمیں یاد رکھیں ہمیشہ اگر علم ہے وہ مجتحد ہے اس کو کسی کی تکلیل کی کیا ضرورت ہے وہ تو عالم ہے اور اگر وہ مقام اجتحاد پر نہیں پہنچا ہے تو تقلید کے سوا چاہ رہی نہیں کسی سے تو مثلا پوچھے گا نا جسی نے امام ونیفہ سے پوچھ لیا کیلئے بخاری شریف کھول کے دیکھ لیا بات تو ایک ہے انہوں نے امام ونیفہ کی تقلید کی انہوں نے امام بخاری کی کل دی جب بخاری شریف میں لکھا تو بخاری کی بات مان رہے ہو نا اور یہ بخاری نے تو حضور کی بات کی امام ونیفہ نے بھی تو حضور کی بات کی ہے تو اس لیے اب جب ہم اتنا متعصب ہو جائیں اتنا ہمارے اندر بغض آ جائے کہ یہ ہنفی ہے یہ شافی ہے یہ مالکی ہے یہ ہنبلی ہے یہ اہل حدیث ہے اچھا پھر یہ دیبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ اتنے تفرقے پیدا ہو جائیں اور مقام وہ آ جائے کہ نعوذ باللہ یا نہیں ایک دوسرے کا مال بھی حلال ہے ہوتے بھی حلال ہیں مباہ الدم ہیں انہوں نے کہا سب چیز ہمارے لیے حلال ہیں انہوں نے کہا سب چیز ہمارے لیے حلال ہیں ہنفی بھی پڑھائی جاتی ہے شافی بھی مالکی بھی حملی بھی چونکہ پانچویں تو فقہ ہی نہیں ہے پانچویں فقہ ہے ہی نہیں دیکھو نا ہمیں شیعہ سے ہے علمی بات کرو کہ فقہ جعفری ہے بھئی فقہ جعفری ہے کہاں ہمیں دکھاؤ کہ ہی مرتب شدہ ہے فقہ جعفری ہے اور امام جعفر صادق کے زمانے سے لے کر آج تک کسی بستی میں اس کا نفاد ہوا ہے یہ جگڑ کی بات نہیں ہے یہ لڑائی کی بات نہیں ہے لڑائی تو پاگل اور جاہل کرتے ہیں علم والا کیوں لڑائی کریں اچھا اب شیعہ عزاد کہتے ہیں کہ مصحب فاطمہ جو ہے وہ امام غائب کے پاس ہے اور امام غائب جو ہے وہ غار میں ہے وہ بھئی اللہ کے بندے تو امام کی اب ضرورت ہے کہ نہیں ہے وہ کب تک غار میں چھپے رہیں گے جب پورا علم انتباہ ہو جائے گا پھر آئیں گے امام صاحب اللہ نے قرآن اتارا ہدایت کے لیے کہ گلی گلی قرآن پڑھا جائے قرآن کا مذاکرہ ہو رمضان آئے تو ایک ایک بستی میں ما شاء اللہ قرآن کی آواز ہو اور امام صاحب قرآن چھپا کے غار میں لے گئے تو ہم عمل کیسے میں کریں کوئی ٹھنڈی اکل سے بات کرو لڑائی کی بات نہ کرو لڑائی جھگڑے نہ کرو یہ جاہلوں کا کام ہے لڑائی کرنا ایک دوسرے کے سر میں جنڈا بارد یہ کوئی علم تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھئی باقی اگر تمہارا امام صاحب ہیں تو اللہ نے امام ہدایت کے لیے بنایا کہ اب ہم امام بنایا جس کو نواز پڑھانے کے لیے وہ غائب ہو جائے ہم کیا کریں اچھا امام ہے وہ غائب ہو گیا اچھا قرآن بھی ایک ہے جو صحیح ہے باقی تو اصحاب سرازہ کا لکھا ہوا ان پر ان کو اعتبار نہیں اور جو صحیح ہے وہ چھپا رکھائے تو ہم عمل کیسے میں کریں ہم نے ان سے کہا بھی ہمارے ساتھ سلو کرلو ہم واحدہ لکھ دیتے ہیں جب تمہارا امام آئے گا تمہارا قرآن لے آئے گا اصلی بیمی فاطمہ والا ہم اسی پہ عمل کریں لیکن جب تک وہ نہیں آتا اس وقت ہے تو اس پہ عمل کرو جب آ جائے گا ہم سے نکھوانو یہ بھی نہیں کرتے تو اب ہی اس کا کیا ایراد ہے ایک آدمی مثلا تمہارے مسلک کے مطابق نباز نہیں پڑتا فون کیا تو کافر ہے یہ کونزا مسلک ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا حالانکہ خوارجی وہ لوگ ہیں دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے دیکھو نا تیر لگے تو جانلر کے اندر سے نکل جاتا ہے اس پہ خون کچھ ہی نہیں ہوتا حضرت علی سے کسی نے آ کے پوچھا اس نے کہا حضرت آپ خوارج سے جنگ لگ رہے ہیں اور ہم کفارن یہ کافر ہیں علی فرما ہے کہ نہیں ہم من الكفر فروع کفر سے تو بھاگیا بھاگ کے اسلام میں آئے ہیں انہوں کو ہم کافر کیوں کہیں اس نے کہا حضرت اچھا اگر کافر نہیں ہیں اہم من المنافقین منافق ہیں علی فرما نہیں منافق بھی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ منافقین لا يذکرون اللہ الا قلیلا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے کرتے ہیں تھوڑا تھا ان کی دبانوں پر تو ہر وجد اللہ کا قرآنیں یہ منافق کہتے ہیں انہیں کہا حضرت علی پر ہمیں سمجھ نہیں آتی کافر بھی نہیں ہیں منافق بھی نہیں ہیں اور آپ جنگ بھی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اخوانونا ہمارے بھائی ہیں بغو علینا قاتلونا فقات اللہم ہمارے بھائی ہیں بغادت کی جب باغی بن گئے ہیں انہیں ہمیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے بھی دفاع کیا ہے اس میں ہم ان کو قافر تو نہیں کہتے ہیں یعنی اندازہ کریں کتنا احتیاط ہے کہ یار قرآن پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں میں قافر کیوں کہہ دوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی آج جناب معمولیشی بات پہ بھی یہ بات ہو جائے فرم کہہ دے گا بھئی تمہارے تو نماز ہی نہیں ہوتی تم فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی آمین زور سے نہیں کہہ سے تمہاری نماز نہیں ہوتی اینہ دلہ وینہ علیہ راجعون اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت دے کوئی اچھا جب نماز نہیں ہوتی ایک بات سمجھو یہ تو وہی بات ہے نا کہ کسی آدمی کو کہا جائے کہ یا تم شریف آدمی تو ہو بہت اچھے آدمی ہو لیکن تمہارے والد کا جب نکاح ہوا تھا تو گواہ نہیں تھے کتنا مٹھی گالی ہے تمہارے والد کا جب نکاح ہوا تھا تو گواہ نہیں جب گواہ نہیں تھے تو نکاح نہیں ہوا تمہیں اس کا مطلب ہے والد وزینا ہو حرام کی اولاد ہو لیکن ہم بات کہتے ہیں کہ تم تو بڑے اچھے آدمی ہونا لیکن جب نکاح ہوا تھا تمہارے باپ کا گواہ کوئی نہیں تھا بھئی جب نماز نہیں ہوتی اس کی وہ تو کافر ہو گیا سیدھی باپ کا اور وہ کافر ہیں پھر کانیوں کو پکڑتے ہو جب نماز ہی اس کی نہیں ہو رہی اور ایک نماز کا تارے کے جو ہے وہ کافر ہے اور پھر یہ مقلبین کو ایک یا دو نہیں ہیں پورا ہندوستان پورا پاکستان پورا بگلہ لیش پورا مابرہ و نہر پورا ترکیہ پورا یہ سب کا سب انفیق اتفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں مام کے پیچے مانا سارے کافر ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یاد رکھو کبھی تاثب نہیں کرنا چاہیے جو حضرات فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک ہے وہ اسی حدیث مبارک کو مطلق ہر نواز کے لیے ہر آدمی کے لیے سمجھتے ہیں اور جو امام کے پیچے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی صحیح حدیث رسول اللہ ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اِذَا قَرْعَ فَأَنْسِتُو جب امام پڑھے تو تم چھپ کرو اور فَمَا اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْبَالِينَ جب امام غیر مغضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْبَالِينَ کہے فَقُولُوا آمِينَ تم آمین کہو تو معلوم ہوا مقتدی کا وضیفہ آمین ہے فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ امام کا وضیفہ ہے ہمیں جو حکم دیا گیا یہ دیا گیا ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر تم آ رہے ہو اور امام رکو میں چلا گیا تم نے اللہ اکبر کیا اور تکمیل تحریمہ کہے تھوڑا کھڑے ہوئے پھر رکو میں چلے گئے تو تمہیں پوری رکات کا ثواب ملے گا اب تم نے تو کچھ ہی نہیں پڑھا تو رکات کہتے ہو گئی اس لیے یاد رکھیں جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی احادیث رسول اللہ ہے اور پھر نہ پڑھنے کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں کہ قرآن بھی کہتا ہے قرآن پڑھا جائے چھپ کرو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں کہ جہری نبادوں میں جب امام قرآن زور سے پڑھ رہا ہو تم نہ پڑھو تو باقی تو دو نبادیں رہ گئی نہ تین میں تو سارے کٹھے ہو گئے نہ پڑھنے پہ کٹھے ہو گئے قرآن بھی نہ پڑھنے والوں کے ساتھ آ گیا حدیث مبارک بھی نہ پڑھنے والوں کے ساتھ آ گئی اب مثلا سے یہ تھا کہ بھئی اگر زہر اثر ہے تو حضور نے فرما دیا کہ جس کا امام ہو قرآن امام لہو قرآن امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے اگر امام کوئی غلطی کرے وہ سجدہ حساب کرے گا ہم سارے سجدہ کرے گے حالانکہ ہم نے غلطی نہیں کی تو امام کی غلطی ہماری غلطی ہے امام آگر زہر کی نماز میں سجدے والی صورت پڑھ لے اور وہ سجدہ اتلاوت کرے ہم بھی کریں گے حالانکہ نہ ہم نے سنا ہے نہ پڑھا ہے تو معلوم وہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا مرنہ ہم سجدہ نہ کرتے تو ان کے پاس بھی جلائل ہیں تو ایک دوسرے پر لٹھ لے کے دوڑ پڑھنا کتابیں لکھنیں اشتحار دینے گلی گلی میں جھگڑا کرنا ایک کہاں کا طریقہ ایکار ہے دعا کرو اللہم علف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم اللہ تمام علماء محدثین فقہاں کی احترام اور عزت کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو ہمارے دلوں سے اگر عدب نکل جائے گا پھر دین نکل جائے گا اسی لئے اللہ والے کہتے ہیں کہ با عدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب ایک سوڑی بات یاد تو اس لئے اب یہ نشانیاں ہیں منافق کی اب ذرا تھنڈے دل سے حرابی غور کر لے کہ ان نشانیوں میں میرے اندر کتنی ہیں یہ تنک دیف حدیث پڑھتے جاؤ 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 بسلام علیکم حدیث پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے اس پہ غور کرو حضور نے فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جب بات کرے جھوٹ ہی کرے تو اب ہم غور کریں کہ ہم جھوٹتے نہیں بولتے ہم تو ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم تو جناب اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ رات تو ہم وہ کہا رہے تھے اور نے کہا کیا کہیں دفتر میں کام ہی زیادہ ہے یہ پتہ نہیں کہ آپ کلب میں پڑھے ہوئے تھے بیوی سے جھوٹ بچوں سے جھوٹ باپ سے جھوٹ ماں سے جھوٹ اپنے دفتر میں صبح جناب لیٹ بڑھے کیا ہوئے ہی کیا کریں گھر میں تکلیف ہے میری بیوی بیمار تھی اس کو افتار لے جانا تھا وہاں جھوٹ کسی موقع سے کہتے ہیں کلانا تیرا کام کر دیں گے وہ بیچارہ آتا ہے وہ کہتے ہیں یار کیا کریں مجھے تو باہر بھیج دیا کیا سیڈیفٹی پہ چلا گیا میں نہیں کر سکتا ابھی دو دن کے بعد اس سے جھوٹ ہر وقت جھوٹ تو پھر منافق اور کون ہوتا ہے آیت المنافق صلات اذا حدث قدبا وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَا جب وعدہ کرے جھوٹھا کرے ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے ہم آپ کے علاقے میں نہریں بہا دیں گے ہم آپ کے لئے ما شاء اللہ فضلیں اگا دیں گے ہم آپ کے لئے جناب تمام عصائش مہیا کر دیں گے الیکشن جیتنے کے بعد پانچ سال نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے تو پھر یہ منافق ہوئے ریڈر ہوئے وہ بادے کے خلاف کرنے والا کون ہے منافق ہے مَا اِنَا اُتُو مِنَا خَانَا جب امانت رکھو تو خیانت کرے امانت مال کی رکھی جو ہے انہیں کہا یار میں تو آپ کے امانت لے کے جا رہا تو سامان ہی رہ گیا وہ ہوئی جہاز باروں نے پتہ نہیں کم کر دیا ہے ہی نہیں میرا تو آ گیا وہ تیرے والا بیگ رہ گیا ہے میرا بیگ ادھر ادھر نہیں گیا وہ پودے کا پودا آ گیا ماشاءاللہ لیکن جس بیگ میں تیری امانت دینا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے یہ تعدہ عمرہ شریف کر کے جا رہا ہے تعدہ خیانت حاجی کر کے جا رہا ہے تعدہ خیانت حاجی صاحب سے اگر ضرورت ہوئی آئی جی سو ریار لے لو وہاں کی آئی جی سو روپے پکڑو اور نے کہا میں بھی سو ریار دیا رہا تھا میں بھی سو دے رہا ہوں اللہ کے بندے سو ریار کے بائیس سو روپے بندے اور نے کہا بندے ہوں گے آپ نے سو دیا سو لے لو اب یہ مومن ہیں وَإِذَا خَاسَ مَا فَاجَرَا جب جھگا ہو تو پھر گالیاں دے اب ایمان سے کہیں ہمارے جتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ انیٹ کلاس ہیں ان کی تو زبانوں پہ ہائیں ہی گالی قرآن تو ہائیں نہیں قرآن نے پڑھا ہے یہ پڑھیں گے قرآن تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے وہ تو ماشاءاللہ اگر والد فوت ہو جائے تو جنادے میں آکے شرم سے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت شردت ان کو کوئی نہیں کیا پڑھنا ہے پڑھیں گے نہیں ہے جنادہ کہاں پڑھیں گے اس لئے علامہ نے جیسے قرآن کی حدیث قرآن کی آیت سے استدلال کیا اس حدیث سے بھی استدلال کیا اب مبذل کرماتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں پہ ماشاءاللہ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے شرہ بخاری میں اول شرہ بخاری میں اب اللہ نے تعقیب کی حالانکہ پہلے دعا جو کہا تھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اب اور سخت حکم آیا قَبْرَ مَقْتًا اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے ہاں یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم کہو اور پھر اس پہ کچھ نہ کرو تو اس لئے تعقیدًا اور توقیدًا جو ہے پھر یہ حکم دیا گیا واللہ عالم ابھی اس کو کیا ہو گیا یہ کیوں ذکر شروع کر دیا اس نے بہت کسی نے ہاتھ لگا دیا ہوگا کسی نے چھڑ دیا بھائی میرے عزیز سوال مختصر لکھا جاتا ہے اب لمبی بات پڑھی نہیں جا سکتی اگر جنادہ دو دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ تو حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بی بی تھی جو میرے سرکار کی مسجد میں جارو دیتی تھی سفائی کر دیتی تھی تو بیمار ہو گئی تو حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر وہ بڑی افوت ہو جائے تو مجھے خبر کرنا تھا کہ میں اس کا جنادہ پڑھوں صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی شان ہے وہ بیچاری رات کو فوت ہو گئی اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو جلدی جلدی کوشش کرو کہ اس کی تجہیر تکفیم جلدی ہو صحابہ نے مناسب سمجھا کہ بھی رات کو حضور کو جگائیں جنادہ ہیں بڑیہ ہیں ایمان والی عورت ہے جتنے صحابہ جاگ رہے ہیں جنادہ پڑھ لیتے ہیں انہیں جنادہ پڑھ لیا دفن کر دیا صبحوں کی نواز کے بعد انہیں پوچھا کہ بھئی بڑیہ کا کیا ہوا انہیں کہا یا رسول اللہ تو بی بی فوت ہو ہم نے اللہ عظم دو بونی مجھے کیوں نہیں خبر کی انہیں کہا حضور ہم نے آپ کے آرام کا خیار کیا انہیں فرمایا دلونی علا قبر یہا چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ تو صحابہ ساتھ گیا بھر حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنادہ پڑھا تو معنی یہ ہے کہ دوسرا جنادہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایک جنادہ کسی ایک ملک میں پڑھا گیا وہاں میت پہنچی انہیں وہاں جنادہ پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ مقیم مکہ جو ہے اگر باہر کہیں سفر پہ گیا واپس آتے ہوئے میکات سے احرام نہیں مادا عمرہ بھی کرے گا دم بھی دے گا یہ تھوڑا ہے کہ مقیم مکہ ہے تو شریعت ختم ہوئی اس کے لئے معاف ہو گئی یہ اچھی بات ہے مکہ میں رہتا ہے اس کو تو عوض یادہ پابندی کرنی تھی نہ کہ وہ شریعت ہی چھوڑ دیں مقیم مکہ ہو یا غیر جب تم ملک سے باہر چلے گئے اب واپس آرہے ہو تم میکات کے باہر سے آرہے ہو کوئی ہو اس کو احرام باندھنا ہے تجابت ان المیکات بے غیر احرام جو ہے وہ جائے بھی نہیں صرف بعد علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ضرورت ہے ایک آدمی ہے وہ اپنے گروپ لے کے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اب ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتا ایک ڈرائیور ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتا اس کے لئے تم آپ ہے لیکن جو آدمی زندگی میں کبھی سفر پہ کیا ہے واپس آرہے لازم احرام باندھ کے آنے چار رکعات نماز میں پہلی دو رکعات جو تھی مجھے نہیں ملی بعض کی دو رکعات مجھے ملی ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس میں وہی پڑھیں گے جو پہلی دو رکعات ان میں پڑھا جاتا تھا گویا آپ کی تہلی دو رکعاتے رہ گئی تھی اس میں اگر آپ پڑھتے تو صورت فاتحہ بھی پڑھتے صورت بھی ملاتے تو اب اس میں بھی وہی آپ کریں گے ماں باپ اگر راضی نہ ہوں تو لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کریں بلکل نجائز ہے بعض احمد تو فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کریں گے ماں باپ کی رضا کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہیں ایک حدیث مبارک ہے کہ لا نکاح الا بولی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوگا جب تک یہ ملیں گے زنا شمال ہوگا بعض علماء فرماتی ہیں کہ آقل کہ آقل بالغ نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار مانے یہ ہے کہ ان پہ ہم حد تو جاری نہیں کریں گے کہ بھئی زنا کر رہے ہو کہ ان نکاح تو ان نے کیا ہے نا لیکن وہ گناہ گار ہیں کہ ان نے حدیث رسول اللہ کی مخالفت کہتے ہیں کہ بینٹ شرٹ کے ساتھ ٹائی پہننا جو ہے میرا بھائی گزارش یہ ہے ایک بات یاد رکھو کہ لباس میں اسلام نے صرف دو چیزوں کا خیال رکھا ایک تو یہ ہے کہ مرد کے لیے رشم اور سونا پہننا حرام ایک دوسرا یہ ہے کہ جس لباس میں تمہاری کسی کافروں سے مشابہت ہوتی ہو تو اس موت شابہ کی وجہ سے حرام ہے یعنی ہمارا کوئی آدمی ہندوں کی طرح لنگی باندھ لیں ہندوں کی طرح تلک لگا لیں تو حرام ہے ہندوں کی طرح چوٹی رکھ لیں تو حرام ہے لیکن پنٹ یڑ کیونکہ اب یہ عام مسلمانوں کا بھی لباس ہو گیا ہے تو لہذا ہم اس کو حرام تو نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی یہ اللہ اللہ کے رسول کا محبوب لباس نہیں ہے آپ کوشش کریں ہاں نوکری ہے پوری کریں لیکن نماز کے اوقات میں احتیاط کریں ایسے ہم نے دیکھا ہے یہ ہمارے جو ملیشیا کے دوست ہیں یا انڈونیشیا کے ساتھی ہیں یا تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بعد ماشاءاللہ لنگی ساتھ ہوتی وہ نماز کے وقت پھر لنگی باندھ نماز کے بارے ہو کے بایر نکلیں گے لنگی ہٹھانیں گے نہیں کہ وہی سوٹ پہنے ہوئے تو اس سے زیادہ یعنی احترام ہوتا ہے نماز باقی ٹائی لگانے کو یہ کہنا کہ یہ یہ بات غلط ہے تاریخ آپ دیکھیں تحقیق کریں تو ٹائی کا وجود جو ہے ایسا اسلام سے بہت بہت سے ملتا ہے لیکن بہرحال اسلامی رباس نہیں ہے کوشش کریں کہ بچیں بطن نسلی جہاں تم پیدا ہوئے جا رہے تو چھوڑ دیا تو کعبے پر نماز پڑھتے ہوئے نظر نیچے رکھیں ایک آدمی کے وشاب کے کترے کی تکلیف ہے اس کا وضو قائم نہیں رہتا اس کو میرا بھائی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا کیا معنی مغرب کو وضو کیا ہے اب چاہے وہ کترے گرتے رہے تمہارا وضو ہے عشاء تک تم نمازیں پڑھتے رہو تواف کرتے رہو اگر چکر تواف میں غلطی سے آٹھ ہو گئے کچھ نہیں ہوتا دو تواف کی رکھاب یں واجب تو پڑھ نہیں ہے اب دیکھو نا ایسا بھی عادت ہو گئی ہے دو نفل واجب تواف بھئی اگر نفل ہے تو واجب نہیں واجب ہے تو نفل نہیں یہ کا منہ ہوا دو نفل واجب تواف عادت ہے یہ نفل کہنی تواف کے چکر ہمیشہ سات ہیں آمد آٹھ کروگے تو گناہ گار بھول گیا بھول گیا میں نے عمر کے ارام میں رکن یمانی کو بیسا دیا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مرع ہے کہ حضور نے بوسا نہیں دیا حضور نے ہاتھ رگ آیا کہتے تواف اور صفحہ کے دوران لوگ مبائل سے فوٹو بناتے بلکل حرام ہے اب انہوں نے اللہ کے گھر کو سٹیڈیو بنا دیا ہے کوئی کعبہ تو نہیں رکھا سے باندھا ٹھیک ہے چونکہ آپ نے پہلے باندھا ہے نا بعد میں تو نہیں باندھا تو مسجد نبوی سے بھی جائد ہے لیکن مسجد نبوی والے پیغمبر نے جہاں سے باندھا ہے وہاں زیادہ سواب ہے کسی جیر پہ ختم پڑھا جائے وہ ختم ہو گئی انشاءاللہ اسے کوئی ثواب نہیں ہوگا جب ختم پڑھو گے چیز ختم رفعہ دہن کرنا چاہیے جو کرتے ہیں ہم سے لڑو نہیں جو نہیں کرتے ہیں ان کے قلعے میرا سرہ ڈالو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں مستعب معاملہ ہے عید میل آدم نبی کا جلوس نکالنا بالکل بیدات ہے عدان میں انگوٹے کی امنا بیدات ہے شادی میں میندی لگانا تو سنت ہے گاجے باجے جو ہیں وہ بنا ہیں اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے دوسرے عمرے کے لیے ہم مسجد عائشہ سے جا کے عرام بانیں بالکل جائز ہے مسجد عائشہ سے بانیں جہرانہ سے بانیں عرفات سے بانیں خدیبیہ سے بانیں جدہ سے بانیں یعنی حد حرم کے باہر جا کے جہاں سے مرضی عباد کے عمرہ کریں نہ کریں آپ کی مرضی دفلی عبادت ہے کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں روزہ رکھ کے جائیں گے مثلا پاکستان میں جب ہم جائیں گے تو وہاں چونکہ رمضان بعد میں شروع ہے وہاں بھی آپ کو روزے رکھنے ہوں گے روزے والوں کے ساتھ رمضان کا احترام ہر حال میں آپ نے کر رہے ہیں زیادہ ہوتے ہیں ہونے میں احرام کی حالت میں جب نماز پڑھیں سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے کہتے ہیں ہمیں آپ کا اصل نام کیا ہے ملک کیا ہے علاقہ کیا ہے بتا ہی کیا کرو گے نہ تم نے درس سننا ہے کہ رشتے داری ہے کوئی جو بھی درس دیتا ہے کسی علاقے کا ہے بندہ ہے بس حجیب آدمی حجرِ عصبت کا استعرام دور سے ہو تو ہاتھ نہ چومیں لگ جائے تو چومیں طائف کا وزید کرنا ہے تو لازم واپسی پہ احرام بنے وہ میکات ہے طائف کی سائر کو جانا ہے واپسی بھی لدم احرام بنے تمہیں سائر پسند ہے اللہ حصول کا حکم پسند نہیں ہے اگر کسی آدمی نے بالوں کو چھے جگہ ٹک لگوایا ہے بہرحال اس پہ دم تو نہیں پڑے گا لیکن بال پھر کٹوائے سارے کیونکہ کٹوائے تو ہے نا اس نے بلکل نہ کٹواتا تو دم بڑھ جاتا یا ایک آدھا اسے تو چھے سات جگہ پہ لگایا ہے تو لہذا بال کٹوائے دو دم سے بڑھ جائے اندائسہ نہ کرو اس طرح بھرواؤ یا جتنے بال ہیں اس کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے میت کے بعد جو ختم کروائے جاتی ہیں یہ مولوی کے پیٹ کا مضلہ ہے شریعت کا کوئی مضلہ نہیں عید میلاد نبی خالص بیدات ہے اگر آپ کو حضور کی میلاد سے محبت ہے تو حضور کی حکم کے غلام بنو جلوز نکالنے سے محبت نہیں ہوتی اگر تین دن معواری آنے کے بعد خون بند ہو جائے دیکھنا پڑے گا تمہاری عادت کتنی ہے جتنے دن عادت ہے چاہے بند ہو جائے وہ دن پورے کرنے پڑے گے مکہ اور مدینہ کے ہوتنوں میں جو مرغی ملتی ہے اگر باہر کی ہے تو نہ کھائیں اس ملک کی ہے تو کھا لیا کریں پوچھ لیا کریں لیکن آگے بھی اپنے بھائی ہیں انشاءاللہ سچ نہیں بولیں گے انہیں سودا دیکھنا ہے نا جی سچ کیسے بولیں غریب اچھا بعد یہ کہہ دیتے ہیں ہم یہ پتہ نہیں ہنے کس کو پتہ ہوتا ہے یہ بھی جیوٹ ہے نا جب تمہیں پتہ ہے سیدھی بات کرو یہ باہر کی ملکی ہے یا اس ملک کی ہے اگر دوبارہ عمرہ کریں آپ کی ملکی ہے سو عمرہ کرو نہ کرو نفلی عبادت ہے کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت جب مسا کرے گی تو کیا وہ دپٹہ اور سکارف ہٹائے گی بلکل ہٹائے گی وہ کوئی پٹی بندی ہوئی ہے دخم ہے اس کے سر میں کدنے کان ہے اس کو کے باندھلے یہ رومان اگر نہیں ہٹائے گی وضو نہیں ہوگا نہ تواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا یہ تو خود تم نے احرام بنایا ہے نا اپنا اسلام نے تو نہیں کہا کہتے ہیں کہ آج کل کے روانے میں دو بیویاں جن کی ہیں وہ جوٹ نہ بھی بولنا چاہے تو بولنا پڑتا ہے تو پھر دو بیویاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں مقصد ہے جوٹ بولنے کے لئے رکھیں ہیں تم نے تین ہو جائیں تو پھر زیادہ جوٹ ہو جائے گا چار ہو جائیں تو پھر سر سے پاؤں تا جوٹ ہی جوٹ ہوگا جوٹ حرام ہے دو بیویاں ہوں یا دس ہوں آفز میں شلٹ پہنڈ بہننا ضروری ہے پہنڈ لیں اگر سر پہ ٹوپی نہ رکھیں نماز کے وقت رکھ لیا گیا ہے کیونکہ حضور نے بغیر کپڑے کے نماز نہیں پڑی مجھے کمپنی والے بھیجتے ہیں مکہ بھیجتے ہیں کبھی تارے بھیجتے ہیں کبھی مدینہ پر پھر آپ کے لئے عمرہ ضروری نہیں ہے چونکہ آپ کو کمپنی بار بار کام کے لئے بھیج رہی ہے کہتے تھے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضرت عمر کو حضرت عثمان کو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو حدیث انہیں حصل میں ہے کہ کسی مومن کو گالی دینے سے آدمی فاسق تو ہو جاتا ہے کافر نہیں ہوتا لیکن یاد رکھیں جو صحابہ کے صحابیت کا ہی قائل نہ ہو یا جو صحابہ سے راضی نہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے کہ ان کے اللہ راضی ہے رضی اللہ عنہم وردو اللہ راضی ہے تم نراد ہو تو پھر قرآن کے مخالف ہو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے تو کافر ہو جاتا ہے قرآن اذی اکول علی صاحبی بی بی آئیشہ کے پاک دامن ہونے کا منکر ہے تو کافر ہے چونکہ تو قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے تو اس لیے بہرحال لیکن شیعہ میں بھی جو سینکڑوں قسمیں ہیں نا ہر آن ہر قسم کو تو کافر نہیں کہا جاتا یا علی جو کہتے ہیں اگر ان کے عقیدے میں یا علی کہنا جو ہے آج کل تو خیر سننی بھی کہتے ہیں نا یا علی مدد اور کہتے ہیں اکثر اس وقت ہیں جب کبڑی کھیلنی ہو کرکٹ کھیلنی ہو حاکی کی ٹیمیں ہوں حضرت امام حسین کی مدد کو تو نہیں پہنچے حاکی والوں کے بعد آ جاتے ہیں بھئی عدد حسین مدروم شہید ہو گئے یا نہیں ہو تو بہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں نہیں پہنچے اور تمہارا پہلوان جو ہے وہ ننگا کھڑا ہے اور یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے ننگے کے بعد آتے ہیں حضرت علی جس کے دیکھنے پہ بھی لعنت ہے اور دکھانے والے پہ بھی لعنت ہے اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یا علی جب میں کہتا ہوں حضرت علی میری فریاد سن رہے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں مشرک ہے وہ اسی طرح کوئی کہتا ہے یا عبدالقادر جیلانی یا مہین الدین چشتی یاد آتا اگر یہ عقیدہ ہے کہ میرا مرشد میری فریاد سنتا ہے اور میرے دکھ سکھ و جان کے میری مدد کرے گا تو کافر ہے کیونکہ یہ شان صرف اللہ کی ہے اور کسی کو نہیں پکارا جا سکتا ہاں ایک آدمی کے موں سے ویسے محبت میں نکل گیا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے کیوں پکارتا ہے کیا اس کے عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے دیکھو نا یہاں سے بیٹھ کے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ انلیلہ کیوں کہا رہا ہے تم بیوی کو تو نہیں پکارتے ہو عبدالقادر کو کیوں میں اس کا مانے وہ سنتا ہے تیرے عقیدے میں اور اگر یہ بات ہے کافر ہے پکارنے والا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی ٹائم میں چھ دفعہ طلاق دیتی بھرہ تنگ ہوگا نا اور دیکھو گا نا کہ چمبر میں چھ گولیاں ہیں تو پورا برست ختم کرو نا پکہ کام ہوگیا جناب چھٹی ہوگئی آپ کو فی امان اللہ اب وہ دوسری شادی کرے جان چھوڑا ہے اپنی سورت فاتحہ قرآن کا حصہ بالکل حصہ ہے حصہ کیوں نہیں عجیب بات ہے پوری کامل مکمل سورت تو صرف یہی اتری ہے اللہ کے بندے تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے ایک آدمی نے ارام بامنے کے بعد لبے کے نہیں کہا تو کیا کہا یہ بھی تو بتا ہونا کیا کہا بلے ایک بلے ایک چو سرا یہ کوئی اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا اگر کوئی اللہ کا نام لیا اللہ کا ذکر کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رائدہ پھر تو کام بن جائے گا لیکن کچھ نہیں کہا تم رہا نہیں ہوگا نیتی نہ ہوئی جب نیت نہ ہوئی تم رہا کہتے ہوگا تو یہ تو بتانا چاہیے نا کہ لدائک تو نہیں کہا کیا کہا اُس نے جب نیت کرنے کے بعد اُس نے کہا کیا ہے یہ بزاحت کر کے سوال کیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقی